بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو اڈیالہ جل سے آنے والی اطلاعات انتہائی تشویشناک ہیں اور عمران خان کی بہن نورین نیازی کو عمران خان سے ملنے کی اجازت نہ دینے کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے عمران خان کو بچانے کی ایس او ایس کال دے دی گئی پاکستان طریقہ انصاف کی ہنگامی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں پندرہ اکتوبر کو ڈی چوک میں احتجاج کا بھرپور احتجاج کا اعلان کیا گیا عمران خان کی جان خطرے میں ہے عمران خان کو قتل کیے جانے کا منصوبہ بنایا جانے کے حوالے سے اطلاعات ہیں اڈیالہ جیل میں اس وقت ریڈ الٹ ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جو نوجوان کے عادت ہے جس میں خاص طور پر مراز سید شہباز گل حماد عزر اور دیگر لوگ شامل ہیں ان کی جانب سے مسلسل یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ دی گئی تو بھرپور احتجاج کا اعلان کیا جائے اور اب سے تھوڑی دیر پہلے پاکستان طریقہ انصاف کی سیاسی کمیٹی نے ایک بار پھر پندرہ اکتوبر کو ڈی چوک پر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے ہنگامی اجلاس ہوا پاکستان طریقہ انصاف کی سیاسی کمیٹی کا جس میں وزریالہ خیبر پختنخواہ علی امین گنڈا پور نے شرکت نہیں کی اجلاس کے بعد سیکرٹی اطلاعات شیخ وقاس اکرم کی جانب سے جاری اعلانیے میں یہ کہا گیا ہے کہ پندرہ اکتوبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں بھرپور احتجاج کیا جائے گا جس کے لیے مرکزی کمیٹی سے لے کر علاقائی سطح تک تمام تنظیمیں ذمہ داران اور ونگز کو تیاریوں کی ہدایات کر دی گئی ہیں طریقہ انصاف اعلامی ہے کہ مطابق پندرہ اکتوبر کو ڈی چوک کے پر امن احتجاج کی تیاریوں کے پیش نظر پنجاب کے اضلاع میں ہونے والا احتجاج منسوخ کر دیا گیا ہے جس کا اعلان اب بعد میں کیا جائے گا سیاسی کمیٹی کا کہنا ہے کہ منڈیٹ چور اور آئین اور قانون سے بیزار ناجائز اکمران ظلم اور صفاقیت ترک کرنے پر کسی طور پر امادہ نہیں آ رہے اڈیالہ میں ناحق قید یہ بڑا امپارٹنٹ جملہ ہے اڈیالہ میں ناحق قید بانی چیئرمن تحریک انصاف امران خان کو بطور خاص بربریت کے نئے سلسلے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ امران خان کی زندگی صحت اور سلامتی کو جان بوجھ کر سنگین خطرات سے دوچار کرنے کے لیے ان کے تمام بنیادی اور انسانی حقوق سلب کر لیے گئے ہیں ہوا کیا تھا دو اکتوبر کو اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ پانچ اکتوبر سے لے کے اٹھارہ اکتوبر کے درمیان اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اور بظاہر اس میں ایس سی او کانفرس کو سامنے رکھا گیا جو کہ صرف دو دن تین دن چلیں کہہ لیں پندرہ سولہ سترہ اکتوبر کو لیکن اس سے اتنے دن ہفتوں پہلے کیوں ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگائے گی بڑا سوالیہ نشان تھا آج اسلام آباد آئی کورٹ کے اندر یہ معاملہ گیا لیکن وہاں پر بھی یہی کہا گیا کہ اسلام آباد آئی کورٹ پابندی ہٹنے کے بعد انہوں نے کہا کہ فوراں عمران خان سے بہن کی ملاقات کروائی جائے اس کا کیا مطلب ہوا آپ کے پاس کس لی آئے تھے پابندی ہٹنے کے بعد تو ملاقات ہوئی جانی ہے اسلام آباد آئی کورٹ نے پاکستان طریقہ انصاف کے بانی اور سابق وزازم عمران خان سے ان کی بہن نورین نیازی کی جیل میں ملاقات کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ پابندی ختم ہونے پر ملاقات کروائی جائے انتہائی منافقانہ فیصلہ اسے قرار دیا جا رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے حلقوں کی جانب سے عمران خان کی بہن نورین نیازی نے عمران خان سے جیل میں ملاقات کی درخواست کی تھی اس پر پہلے اعتراضات دائر کیے گئے پھر جس چیف جس سامر فاروق نے اس کی سماعت کی نورین نیازی کی جانب سے سلمان اکرم راجہ علی بخاری اور دیگر ان کے وقلہ عدالت کے اندر پیش ہوئے وفاق کی جانب سے ایڈیشنل اٹائنی جنرل منور اقبال دوگل اور ڈپٹی سپنڈنڈن نمائندہ اڈیالا جیل عدالت کے اندر پیش ہوئے تفصیل آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ مکمل طور پر بیک گرونڈ کا آپ کو اندازہ ہو ایڈیشنل اٹائنی جنرل نے بھی تھرٹ الیٹ سے متعلق وزارت داخلہ کا نورفکیشن عدالت میں پیش کیا اب یہ ایڈیشنل اٹائنی جنرل صاحب کون ہیں ڈیفنیٹلی وفاقی قومت کی نمائندے ہیں وزارت داخلہ کا نورفکیشن کان سے آیا آپ کو بتایا کون کس کے کہنے کے اوپر جاری کرتا ہے وزارت داخلہ میں کون بیٹھا ہوا ہے پھر مصوف نے کہا کہ جناب اڈیالا جیل میں صرف عمران خان کی حد تک نہیں بلکہ ہر قسم کی سرگریموں پر پبندی آئیدہ تو وہی تو آپ کر رہے ہیں کہ آپ اس قسم کی آڑ بنا کر اصل میں پبندی عمران خان کے اوپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کے تمام تر قیدیوں کی برطلاق ہوگا قیدیوں کو وہاں پر پہلے سے جو موجود تھے ان کو کس قسم کے آپ نے کون سے کوک دے رکھے تھے سلمان اکیم راجہ نے کہا کہ ایک بہن کو اور ایک ڈاکٹر کو ہمیشہ اس بات کی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ جب چاہیں عمران خان سے ملیں عدالت نے ڈپٹی سپنٹنڈڈ اڈیالا جیل سے پوچھا کہ اڈیالا جیل میں ملاقاتوں پر پبندی کب تک ہے جس پر وہ نے کہا جناب پانچ اکتوبر سے اٹھارہ اکتوبر تک ہم نے یہ پبندی لگا رکھی ہے اور ایجنسیوں کی جانب سے سیریس سیکیورٹی تھریڈز کی رپورٹ دی گئی ہے اب ایجنسیاں سیریس سیکیورٹی تھریڈز دے رہی ہیں کیا عمران خان کی جان کو خطرہ ہے کیا ایسیو کانفرس کے ادھران ان کے اوپر کو حملہ ہو سکتا تھا کیا وہاں پر کوئی دہشتگردوں کے پہنچنے کے امکانات ہیں ماضی کے اگر پیٹرنز کا جائزہ لیا جائے تو زلفکار علی بھٹو صاحب کے وقت بھی اسی قسم کے ماحول اور حالات پہلے بنائے گئے تھے ملاقاتوں کے اوپر پبندیاں وہاں پر کچھ جالی قسم کی کاروائییں بھی ہوئیں جن کا کتابوں کے اندر ذکر ہے ہم نے آپ کے سامنے یہ رکھا تھا کہ تمام تر معاملات آپ سیکیورٹی ایجنسیوں کے حوالے وہاں پر کر دئیے گئے ہیں عمران خان تک سورج کی روشنی بھی پہنچنے نہیں دی جاری جو وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے اس سیل سے جس کو ڈیت سیل کہا جانا چاہیے نکل کر تھوڑی سی وقت یا ایکسرسائز کر لیا کرتے تھے اس کی بھی انہیں کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں دی جاری ان کے ساتھ جیل کے اندر بھی جو ان کے مشکتی یا دیگر لوگ ملا کرتے تھے مکمل طور پر انہیں قید تنہائی کے اندر رکھا گیا ہے اور ان کے اوپر دباؤ کیا بڑھا جا رہا ہے دباؤ صرف اور صرف یہ ہے کیونکہ اب صرف کوئی پندرہ ایک دنوں کا معاملہ رہ گیا ہے ان چودہ پندرہ دنوں کے اندر واضح نظر آ رہا ہے آج تو یہ بات واضح ہو گی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے چیزیں سامنے آگئیں کہ پچیس اکتوبر کو فل کورٹ ریفرنس ہے حکومت انہیں کھانا کھلانا چاہ رہی ہے ریٹائرمنٹ کا اس سے پہلے سپریم کورٹ بار ریسوسیشن نے انہیں کہا کہ جناب آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں الودائی شہیہ جس پر انہیں کہا کہ پندرہ اکتوبر کو فل کورٹ ریفرنس ہے آپ چودہ کو کھلا لیں جو مجھے کھانا یعنی انہوں نے دعوت قبول کر لی اس کے بعد پھر اس قسم کی خبریں آئیں آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے وہ ٹکرز چلوانے کے شوقین تو ہیں ابتخار چودری صاحب کی طرح تو پھر خبریں آئیں جناب کے دیکھئے پندرہ بیس لاکھ کا خرچہ ہو جائے گا حکومت کا میرے سرکاری کھانے کے اوپر تو آپ مجھے کھانا نہ کھلائیں خالی آپ فل کورٹ ریفرنس کر لیں ملک کے منڈیٹ کے ساتھ ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ جو کچھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کر دیا اس کا انہیں اس بات کا خیال نہیں ہے اس بات کا اندازہ نہیں ہے لیکن ان کے مہینے کی تنخواہ کے برابر جو انہیں کھانا کھلایا جا رہا تھا اس کے اوپر ان کا اعتراض آگیا کہ نہیں جناب حکومت یہ پیسے بچا لے کاش آپ آئین اور قانون کو بچانے کی حوالے سے بھی اسی قسم کا کوئی فیصلہ کرتے لیکن آپ کی نظر میں اس آئین اور قانون کی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ آپ عمران خان کے بغس کا شکار ہیں آپ کے دل میں ابھی تک وہی بات ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں آپ کے خلاف ریفرنس آیا تھا بجائے یہ کہ وہاں پر آپ جو ہے وہ تمام تر چیزیں پاکستانی عوام کے سامنے رکھتے آپ نے ٹیکنیکل جسٹس کا سارا لیا ایف بی آر تو کہہ رہا تھا تمام تر چیزیں سامنے لائی جائیں اس وقت جو ہے وہ وکلا بھی کہہ رہے تھے اور اس وقت وکلا بھی کہہ رہے تھے ججز بھی کہہ رہے تھے لیکن آپ نے کس کی آر لی کے نہیں جناب میرے خلاف سیکیورٹی جنسیاں کروائی کر رہی ہیں کیونکہ میں نے فیضہ بادھرنے کا فیصلہ دیا تھا کیا نکلا اس فیصلے کے اندر سے کیا آپ نے عمل درامت کا ہے اس کے بعد ملک کو آپ نے جس حالات تک پوچھا دیا وہ اس وقت ساری قوم کے سامنے ہے تو اس قسم کی آپ کی یہ جو ہے نا جو ڈرامے بازیاں کہ جناب مجھے کھانا نہ کھلایا جائے بڑا خرچہ ہوگا اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستانی عوام آپ کو کم اس کا ماف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو کچھ آپ مازد کر رہے ہیں کہ سرخاری خرچ پر سپریم کورٹ الودائی ڈنر نہ دے ہاں آپ سپریم کورٹ بار اسوسیشن سے ڈنر ضرور کھا رہے ہیں اچھا آج ایک اور معاملے کے اوپر نظرسانی کیس تھا بلے کے نشان والا اندخابی نشان واپس لینے والا کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب مان رہے ہیں ذرائع کے سامنے کہ ہم سے غلطی ہوگی ہمیں اس فیصلے کو واپس کرنا چاہتے ہیں دوسری جانب اطلاعات جہتی کہ وہ جلدی جلدی اس نظرسانی کو بھی لے پیٹنا چاہتے تھے آج جب حامد خان صاحب کی طرف سے اس پر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے مانگا گیا تو ان کا غصہ بڑا دیکھنے کے قابل تھا انہوں نے کہا جناب ایسے ڈیلی نہیں دیا جاتا پھر بھی اکیس تک وہ اس معاملے کو لے گئے کہا یہ جا رہا ہے پاکستان طریقہ ساتھ کے الکوں کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ موصوب یہ چاہتے ہیں کہ اکیس کو اس کی نظرسانی بھی فارق کر جائیں تاکہ پھر بعد میں آنے والے جو چیف جیسس ہیں وہ اس نظرسانی کے معاملے کو اس طرح سے نہ دیکھ سکیں اور کہا جائے دیکھیں جناب اس کی نظرسانی بھی قاضی فائز ایسے صاحب ختم کر گئے تو قاضی فائز ایسے صاحب جاتے جاتے بھی بگز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں بہرحال یہ ایک بڑی خبر آئی ہے کہ اب وہ جا رہے ہیں کچھ اہم ترین ملاقاتیں کر کے ان کے ساتھ انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ خدا حافظ قاضی صاحب آپ کی جو ذرت تھی وہ ہم نے آپ سے حاصل کر لی ان کے کچھ فیورٹ یوٹیوبرز چند دن پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ قاضی فائز ایسے صاحب کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینگ دیا جائے گا خیر عدالت نے وہاں پر کہا جناب کہ پانچ اکتوبر سے آٹھ اکتوبر تک کیوں پہ بندی ہے تو کہا گیا جناب کے سیکیورٹی تھریٹس ہیں اور چھوٹی کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور سپریم کورڈ اور اسلام آباد ہائی کورٹس بھی اس دوران بند ہوں گی سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہماری درخواست ہے کہ اس قسم کی افواہیں ہیں اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ عمران خان کی جیل کے اندر طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کے اوپر دباؤ ہے اور بہن اور ڈاکٹر کو ملکات کی اجازت دی جائے ذاتی محالی ڈاکٹر آسم کو کیونکہ عمران خان ملک کے سابق وزرعظم ہیں اچھا انہوں نے کہا کہ عمران خان عام آدمی نہیں ہے سیاسی جماعت کا لیڈر ہیں انسانی بنیادوں پر اجازت دی جائے لیکن وہ آپ کو یاد ہوگا نا کہ ایک عدالت نے تو پچاس روپے کے سٹام پیپر پر نواز شیف صاحب کو باہر جانے کی اجازت دے دی تھی اور یہاں پر یہ دوسری عدالت ہے جو کہ عمران خان سے ان کی بہن کو بھی ملنے کی اجازت نہیں دے رہی پھر عدالت نے کہا کہ جناب وزارت داخلہ سے معلوم کرے یہ جیل ملکاتوں پر پبندی کیوں ہے بڑا ہی معصومانہ سوال تھا سلمان اکبر راجہ نے کہا کہ درخواست گزار ان کی بہن ہے پہلے سے ایسو پیس تے ہیں جس میں ملکاتیں ہوتی ہیں اور ایک جو تھریڈ الیڈ چانے کا آ جاتا ہے جو بلکل بلنڈ تھا اور کہتے ہیں کہ آپ ملکات نہیں کر سکتے تو یہ تو توہینہ دارت ہے ملکات کرنے کی اجازت دینی چاہیے اچھا بہرحال اس پر پہلے انہوں نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا پھر سماعت دو بجے تک ملتوی کی اور پھر جب فیصلہ سنایا مشورے کے بعد دو بجے تک انہوں نے مشورہ کیا کس سے آپ کو بتا ہے انہوں نے کہا جناب کہ جب پبندی ہٹے نا تو پھر جیل مینول کے مطابق آپ ملاقات کروا دیں اور بہترین سہولتیں دیں بڑا احسان کیا جناب آمیر فاروق صاحب نے کہ جب پبندی ختم ہو جائے تو پھر آپ ملاقات کروا دیں اور بہترین سہولتیں جو ہے وہ آپ فرام کریں اچھا اب یہ جو ملاقاتوں پر پبندی ہے یہ وکلا پر بھی ہے خاندان کے افراد پر بھی ہے پارٹی رینماؤں پر بھی ہے اور اس کی وجوات کیا بتائی گی کہ شنگائی تعاون تنظیم ہو رہی ہے جی جڑوہ شہروں میں سیکیورٹی بڑی سخت ہے اب یہ جڑوہ شہروں میں سیکیورٹی سخت تو ہے لیکن پانچ اکتوبر سے اس کے اوپر پبندی لگانے کا کیا مقصد ہوا پندرہ سولہ سترہ کانفرنس تو ان دنوں کے اندر ہو رہی ہے جب راول پندی اسلام آباد کے اندر آٹھ دنوں کے لیے پندی کے اندر خاص طور پر آٹھ دنوں کے لیے دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اعتجاج کر سکتی ہے اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی سارے بند کر دیئے ہوتلز ریسٹورنٹ وغیرہ کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اگر آئیں دونے کوئی کھانا شانا نہ ملے یعنی اس قسم کی چیزیں پہلے سے یہ سارے پلان کر کے کر رہے ہیں اچھا پھر پابندی کا فیصلہ کس نے کیا ہے جناب یہ پنجاب حکومت نے اور کہا جناب اس کا اطلاق جو ہے وہ عام قیدیوں کے اوپر بھی کرنے جا رہے ہیں تو دیفرنٹلی جہی تو وہ سارا معاملہ ہے عدالت جس کو سمجھنا نہیں چاہتی کہ عام قیدیوں کی آڑ میں اصل میں جو ہیں وہ عمران خان نشانہ ہے دوسری جانب آج پھر کوشش نہیں جناب اور مولانا فضل امان صاحب نے تو آج واضح کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم نے اگر آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دینا ہوتا تو اب تک ہم دے چکے ہوتے ابھی تک آئینی ترمیم کے لیے ووٹ نہ دینے کا جو مطلب اور مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اس قسم کی آئینی ترمیم قبول نہیں ہے اور نونو ماں دیئے گئے اٹھارویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے اس پر ڈیبیٹ ہوئی یہاں پر نو گھنٹے بھی نہیں دیے جا رہے اور کہا جا رہا ہے کہ جناب اسمبلی کے اندر پہنچیں اور ووٹ ڈالیں تو اس قسم کی کسی ترمیم کو ہم جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے اور یہ کہنا بلاول بٹو زرداری صاحب کی بار بار کے نمبر ہمارے پورے ہیں یہ سیاسی بد اخلاقی ہے مولانا فضل امان نے یہ پریس کانفرس کی اس سے پہلے بلاول بٹو زرداری نے ان سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ مصفدہ شیئر کیا گیا اور مصفدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا پیپلز پارٹی نے نیا کٹا کھولا گیا چاروں صوبوں کے اندر آئینی عدالتی بنائیں آئینی عدالتیں بنائیں مرکز کے اندر بھی آئینی عدالت بنائیں پانچ اس کے جج ہوں چیف جسس کو جو ہے وہ ہم لگائیں اور اس کے بعد پھر باری باری سارے صوبوں کی جانب سے مندہ آنا چاہیے یعنی جس وقت آپ نے جو مقصد حاصل کرنا ہے وہ آپ اپنا مقصد حاصل کر لیں اس قسم کی ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف نے تو کہا جناب یہ تو مصفدہ ہی پورا نہیں ہے جو ہمارے ساتھ شیئر کیا گیا بہرحال پوری ان کی کوشش ہے کہ ایس سی او کانفرنس کے فوراں بعد یعنی اٹھارہ اکتوبر سے اٹھارہ اکتوبر سے جمعے کے دن سے جمعہ افتہ اتوار اس ویکنڈ پر اس قضیے کو مکمل کیا جائے لیکن اطلاعات اس وقت یہی ہے کہ کوئی نمبر پورے نہیں مولانا فضل امان صاحب انکار کر چکے اپنے بندے بھی نون لیگ کے ووڈ دینے کے لیے اس کے اندر تیار نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان ہے وہ بھی محفوظ ہے جن کو باہر سے بلایا جا رہا ہے ان میں سے بھی سب نے یس نہیں کیا یعنی نمبر ان کے پورے نہیں ہے لیکن عمران خان کے اوپر کیونکہ انہیں دباؤ بڑھانا ہے ڈیل حاصل کرنے کے لیے تو ملاقاتوں کے اوپر پابندی بھی لگا دی ایس سیو کنفس کی آڑ میں آئینی ترمیم بھی کرنے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ملی اور خبر آ جاتی ہے کہ نہیں جناب آپ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب گھر جا رہے ہیں انہیں کسی قسم کی کوئی ایکشنشن نہیں ملنے جا رہی لیکن بہرحال جو ایشو نمبر ایک ہے پاکستان پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ ہے عمران خان کی صحت اور سلامتی اور دیر آئے درست آئے پاکستان تحریک انصاف کے کارکران تو بڑے عرصے سے یہ بات کر رہے تھے کہ جناب آپ اس حوالے سے کال دیں اور اب باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ اگر جناب اگلے بہتر گھنٹوں کے اندر عمران خان سے اڈیالہ جیل میں عمران خان کی فیملی کو امران خان کے بکلا کو امران خان کے موالج کو امران خان کی پارٹی کے رینماؤں کو اگر امران خان سے ملاقات کی اجازت نہ دی گئی تو پندرہ اکتوبر کو ہر صورت ہم ڈی چوک مارچ کریں گے ڈی چوک میں اعتجاج کریں گے پر امن اعتجاج ہوگا ہمارا تمام کارکنان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ جناب وہاں پر پہنچیں پورے پنجاب کا اعتجاج کینسل کر دیا گیا ہے علی امین گنڈاپور کی غیر موجودگی کے اوپر کچھ سوالیہ نشانات ہیں لیکن یہ کہا گیا ہے کہ سردست علی امین گنڈاپور صاحب وہاں پر کیونکہ پختون جرگے کے حوالے سے مشروف ہیں ان کو بھی سائیڈ لائن کیا ہے پلیٹیکل کمیٹی نے اور واضح کر دیا ہے کہ جناب پندرہ اکتوبر کو ہر صورت اعتجاج جو کہا اسلام آئی کورٹ اور پشاور آئی کورٹ پشاور آئی کورٹ کے اندر بھی درخواستیں ہیں آئینی ترمیم کو روکنے کے حوالے سے اور پشاور آئی کورٹ تو جو ہے وہ اس کے اوپر لارجر بینچ بنانا چاہتی ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ اسلام آئی کورٹ وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ کی جانب سے بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کرنے کے بعد جو ہے یہ معاملہ التوا کا شکار ہو سکتا ہے اپنا بہت خیال لکھے گا تو ہم یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ آنے کے بعد